اسلام علیکم وڈیو سویز ویلکم بیک ٹو ایم ایس این ماتھیم ایٹیشن ڈیٹوگ چینلل ڈی او ایس ایس کے آپ لوگ جاندے کے پریویس لیکشز کے اندر ہم وہ چپٹرم مور 3 تک بات کر چکے ہیں اس کے اندر جو جو ہمارے پاس ایمپورٹنٹ پرابلمز تھی جو بھی ہمارے پاس ایمپورٹنٹ ٹاپکس تھے جو بھی ہمارے پاس ایمپورٹنٹ ڈوز اور ڈینیویٹیوز سوری ہمارے پاس تھیورمز تھے ہم نے سارے سارے سال کی آپ کو سال کر کے دکھائے بتائے دا کہ آپ لوگ جانا وہ ایسیلی ایس کے اندر اچھے گریزہ سر کر سکی تو جو جیسے میں نے چھڑوائی ہے وہ اس لیے چھڑوائی تھی کیونکہ وہ ایمپورٹنٹ زیادہ نہیں ایس کے حوالے سے اس لیے جانا وہ آپ لوگ بار باری کوئشن مت کیا کریں کہ فلان کوئشن فلان ٹاپک کیوں نہیں کروایا کیونکہ وہی کوئی ٹاپک میں کرواتا ہوں جو ایس کے حوالے سے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ چیپٹ نمبر ون چیپٹ نمبر دو چیپٹ نمبر تھری کی پلیلیسٹ دیکھنا چاہتے ہیں سارے کی ساری ایکسرسائزز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لکھ ملے کے نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں جہاں پر آئی بٹر پر جا کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں وزیٹ کر سکتے ہیں آج کلیکچر کی بات کو دو آج کلیکچر میں ہم جو ہے نا وہ چیپٹ نمبر فور سٹارٹ کرنے والے جس کے اندر ہم لوگ جانا وہ اپلیکیسنز آپ ڈیری فیٹیوز کے بارے سے بات کریں گے اگر میں آج کلیکچر بھی بات کروں تو یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈیفرینٹ جانا وہ سامل بغیرہ ہے ہم پہ بنایا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چیپٹ نمبر فور کے اندر جو سب سے پہلے سٹارٹ میں ہمارے پاس ایمپورٹنٹ ٹاپی کیا وہ ہے جی مکسیما اینڈ مینی conscient والا میں نے بہت زیادہ سٹرگل کی ہے بہت حرق کی آپ سے وقت کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کو آخر تک دیکھنا کیونکہ اس میں بہت کچھ سیکھنے والے ہیں فار ایکسٹل جانا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوکل مکسیما لوکل مینیما کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گےougحی کیا ہم لوگ بات کریں گے کہ سٹیشنری پوائنٹ کیا ہوتا ہے ہاں لوگ جانے وہ آپ کو ساری ساری ڈیٹیل بتائیں گے اس کے اگر کوئی بھی پرابلم آپ کو پیپر میں پوچھی جاتی ہے تو آپ لوگ کیسے نکال سکتے ہیں ایزی وی میں سیمپل کر دوں گا ایزی کر دوں گا اپنے لیکچر کو آکر تک دیکھنا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے اس چلیل پر نہیں ہوئے ابھی تک آپ نے اس چلیل کو سبسکریب نہیں کی سبسکریب کرنے بڑے کے بڑے کو پرس کرتا کہ نیکس سمجھا بھی کوئی ویڈیو لے چاہتا ہوں دیکھیں جی سٹارڈ میں سبسکریب ہے ہم لوگ جانے وہ میکسیما اور میریما کو یہ گراف کی شکل میں فنکشن کے گراف کی شکل میں سمجھیں گے ایک ہمارے پاس یہ گراف ہے ایک ہمارے پاس یہ گراف ہے ہمارے پاس یہ گراف ہے تین گراف ہیں بہت ہی سیمپل وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو ہی چند ایوری سٹپ جانے وہ کلیر سمجھے سبسکریب ہم اس کا ہمارے پاس جہاں پہ ایک گراف موجود ہے اب دیکھیں جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میکسیما کا بیسیکلی کیا مطلب ہوتا ہے یہ کہاں سے نکلا ہے یہ میکسیمم سے نکلا ہے اور میکسیمم کیا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہوتی جہاں پہ ہمارے پاس جانے وہ جس پوائنٹ پہ سب سے زیادہ اس فنکشن کی ویلیو ملتی ہے وہ تو ہمارے پاس میکسیما یا پھر اپسولیوٹ میکسیما اس کے بعد ہمارے پاس مینیما اور مینیما ہمارے پاس کہاں سے نکلا ہے ہمارے پاس مینیما میں ایک ورڈ ہے انگلیش کا وہ اس کا مطلب ہے کام سے کام یعنی کہ ہمارے پاس فنکشن کی ویلیو کہاں پہ کام سے کم ہے وہ ہم لوگ نے جانے اس کی ویلیو دیکھ رہی ہیں تو ایک چھوٹا سا کنسیمٹ میں نے آپ کو بتائے اب ہم آتے اس فنکشن کی طرح دیکھیں دیکھنے میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے یہ بھی پوائنٹ جانے وہ جہاں پہ فیلڈ ڈاورڈ ہے اور یہاں پہ فیلڈ ڈاورڈ کا مطلب ہے کہ یہ ڈومین اے بی اے سے لے کے بھی تک ہمارے پاس جانے ہمارے پاس جانے گراف ہے ایک فنکشن ہے وہ دونوں جانے کلوز بریکٹ کا مطلب ہے کہ دونوں چیز انکلوڈ ہے کوئی بھی چیز ایکسکلوڈ نہیں ہے یہ بھی شامل ہے اور یہ بھی شامل یہاں سے یہاں تک کہتا ہے کہ اس سارے کے سارے فنکشن کے جس بھی یہ فنکشن کا گراف ہے اس کے اندر ہم نے بتانا ہے کہ میکسیما کیا ہے مینیما کیا ہے تو میکسیما اور مینیما اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس بسکلی کریٹیکل پوائنٹ کیا ہوتا ہے لوکل میکسیما کیا ہوتا ہے لوکل مینیما کیا ہوتا ہے اس کا جانے وہ شارٹس آپ کو کنسیپٹ یہاں پہ دوں گا دیکھیں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں پہ جس پوائنٹ پہ فنکشن کا فرص ڈیریویٹیو زیرو کے یہ اقلالہ جاں کریٹیکل پوائنٹ کھے اوپر ہی آپ کے پاس لوکل میکسیما اور لوکل منیما ایکسیسٹ کرتے ہیں یہاں میں دیکھیںington لائن گاتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ تینجو میکسیه میں لگائی تو یہاں ہمارے کا کیا کر رہی ہے اس جانے وہ گراف کو ایک سنگل پوائنٹ میں ٹچ کر کے گزر رہی ہے جہاں پہ سنگل پوائنٹ پہ ٹچ کر کے گزر رہی ہے اس کا آتا ہے آپ ایک رو گ MAX اوسف کی طرح اسی طراح سے یہاں میں آمد بنیرا Gotta thựcTime گزر جیاد جارل penguin بھی اسی طرح عدة grin کھلا موجود عدود جہاربر جانہوں گا fr جگہاں پہ بسیکلی یہ آپ کے پاس لوکل میکسیما لوکل میکسیما دیکھنے آپ کو سمجھ آگے اس بات کی اس اس کی اوپر ہے یہ نیچے اس کی ویلو پھر اوپر ہے جس کی ویلو زیادہ لوکل میکسیما لوکل میکسیما لوکل میکسیما لیکن ہم نے نکالا باسکلی میکسیما میکسیما یا سب سے زیادہ ہے لوکل میکسیما کافی زیادہ اسکتے آپ کو گراف پر خونکشن کے لوکل لوکل بھی کافی زیادہ اسکتے کہ اگزست کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ بات ہے ہمارے پاس چین عام فائ J行قounds seb سے میکسیما یا خ鉤 چینو وہ وہ اس کی اینڈیسسٹ ہے اگر یہاں پر کے چین koşر ہے جہاں پر یہ شوئے یہاں پر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ ہمارے پاس فنکشن کی موجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 6 کے سامنے تو یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں f of 6 which is equal to f maximum ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ f maximum ہمارے پاس f of 6 کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگئے اس بات کی اس پوائنٹ کی کہ میکسیما کیا ہوتا ہے اب جانبوں میں لکھ سکتے ہیں آپ کو f minimum which is equal to اب یہ ہمارے پاس lowest point ہے یہ ہمارے پاس f minimum ہے اس کے سامنے جانب وہ وہ ہمارے پاس کی value 1 ملے دیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ it아 سامنے vanی مرت Porstrom and $57 który مجھ گلا ہمارے پاس کھاں پہ f linear مرت پاسی وہ ہون پہ 1 پہ ون کے سامنے مارے پاس جانب وہ اس کی minimum value ہے اس گراف کی اس فنکشن کی minimum value یہاں پہ exist کر رہی ہے کم سے کم value یہاں پہ ہمارے پاس exist کر رہی ہے یعنی کہ مارے پاس local mache maximumatching by exist کر رہا ہے اور محلے پاس minima b exist کر رہا ہے اس function کے گراف کے اندر یہ میں نے آپ کو بیسیک کنسپٹ بتایا کہ میکسیما اور مینیما بیسیکلی کیا ہوتا ہم لوگ جانب اس کو کیسے فائنٹ کرتے ہیں کیسے نکالتے ہیں اب اس کو مزید سمجھتے ہیں مزید جانب اس کو لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی ڈیفرنٹ کوئیسن آتا ہے آپ کو جانب اس کو ایزیلی سمجھ آ رہے ہیں ہم لوگ اس طرف آتے ہیں جی بائن سائیڈ کی طرف آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی بھی اسی طرح کا جہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ہمارے پاس نہ ہوتا ہے جہاں پہ ہوتا ہے یہ مطلب ہے یہاں پہ پوائنٹ فنکچن کی ویلیو اگزیسٹ نہیں کر رہی جہاں پہ ہمارے پاس فیلڈ کا مطلب ہے یہاں پہ اگزیسٹ کر رہی ہے اب آپ کو کہتا ہے جی یہاں پہ آپ کنے کریں تو دیکھیں یہ تو آپ کے پاس ہو جائے جی لوکل میکسیما لوکل مینیما لوکل میکسیما لوکل مینیما ٹھیک ہے نہیں اس طرح یہ بھی آپ کے پاس آجی لوکل میکسیما اب دیکھیں میکسیما ویلیو تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس آجی میکسیما ویلیو فنکشن کی میکسیما ویلیو جہاں پہ آپ لوگوں کے پاس اگزیسٹ کر رہی ہے لیکن مینیمم ویلیو جہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس اگزیسٹ نہیں کر رہی کیوں نہیں کرتا اب دیکھیں ہم پھر آپ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اس کو بھی مارے پاس لوکل منیما اگر یہ جس نہیں کر رہا تو پھر یہ تو اگزیسٹ کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو کیوں نہیں لے رہی اس کو ہم لو لے سکتے ہیں لیکن اگر میں اس کو سامنے یہاں پہ لے کیا ہوں گی یہ تقریباً دو سے تھوڑا کام بانتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ تو لوکل منیما ہمارے پاس یہاں پہ تو اگزیسٹ ہی نہیں کر رہا تو ہم پھر یہ کیا سوچیں کہ اگر یہاں پہ مينیمام اگزیسٹ کر رہا ہے تو پھر اس کے سر میں کہیں اگزیسٹ کر رہا ہوگا نا یہاں صحصہ یہاں پہ کر سکتا لیکن ہمیں یہاں پہ زیڈیوی کا نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ ہم یہاں پہ کونسی مایلیو ہو کہ بہت ساری مایلیوز اگزیز کرتے ہیں بہت سی مایلیوز انگες مع FILM ہم لوگ کسی تکے کریں گے ہم لوگوں بہت سی ویلیو جس کرتی ہیں اس لیے ہم یہ تو تکہ نہیں لگا سکتے گیس نہیں کہا سکتے ہمارے پاس لوکل منیمم کہاں پہ موجود ہے تو پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی ہم لوگ کہتے ہیں جی ایف منیمم ہمارے پاس ہے جی ڈاز ناٹ ایگزیسٹ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہاں پہ لوکل جو ہمارے پاس سوری ہمارے پاس ایپسولیوٹ منیمم ہے جو ہمارے پاس منیمم ہے وہ یہاں پہ exist ہی نہیں کر رہا کیونکہ ہم اندازہ ہی نہیں لگا آپ آ رہے کہ کہاں پہ ہمارے پاس جانب اس کی value minimum ہوگی یہ میں نے آپ کو بتایا اب ہم آپ کے جی right side کے طرف یہاں پہ اوپر دیکھیں جی سب سے پہلے یہاں پہ hold out موجود ہے یہاں پہ بھی آپ کے پاس hold out موجود ہے hold out کا مطلب ہے کہ یہاں پہ point کی value exist نہیں کر رہی تو obviously پھر یہاں پہ آپ لوگ کیا کہیں گے یہاں پہ بھی my confirm نہیں ہے یہاں پہ بھی ہم نہیں ہے تو پھر ہم لوگ جانب یہاں پہ کیا کہا دیں گے ہمارے پاس ہے جی f maximum ہمارے پاس does not exist اور f minimum بھی ہمارے پاس does not exist ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہمارے پاس local maximum local minimum local maximum local minimum یہ چھاری چیز تو ہمارے پاس exist کر رہی ہیں لیکن جانب وہ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ local maximum local minimum exist کرنے سے it doesn't matter کہ آپ یہ بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس maximum absolute maximum کیا ہوگا اپسولٹی منیما کیا ہوگا is doesn't matter اوکی دیکھیں تو یہاں پہ ان تینوں گرافز کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ کو کم سے کم اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی گرافیکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں easy judge کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے maxima کیسے منیما فائن روڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جانب وہ ایک important چیز ہے وہ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں وہ میں یہاں پہ آپ کو سوری لکھ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ جانا وہ فرس derivative لیتے ہیں فرس derivative لیتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے جی آپ کے پاس zero equal تو آپ کو point is called وہ point اور ترجی آپ کے پاس میں already آپ کو بتا چکا ہوں وہ ترجی آپ کے پاس critical point اوکی دی جہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جہاں پہ آپ لوگوں یہ جہاں پہ اس کا فرس derivative zero ہوتا ہے اس کو آپ لوگ کہتے ہیں جی basically critical point اب آپ نے اگر second derivative لیتے ہیں جہاں پہ second derivative zero سے بڑھا آ جاتا ہے اگر آپ اسی function کا اسی point کے اوپر جہاں پہ اس کا derivative zero آیا تھا اگر اسی point کے اوپر اس function کا double derivative لیتے ہیں اور وہ zero سے بڑھا آ جاتا ہے تو وہ ہوگا جی point وہ point کونسا ہوگا جی آپ کے پاس اگر greater than zero آتا ہے وہ ہوگا جی minima اگر greater than zero آ جائے تو وہ ہوگا اگر اس کا double derivative اسی point کے اوپر zero سے less آ جائے تو وہ ہوگا جی وہ point ہوگا جی آپ کے پاس maxima اوکی جی سوری اگر جانے وہ آپ لوگ double derivative لیتے ہیں اگر آپ لوگ double derivative لیتے ہیں تو وہ zero کے اکول آ جاتا ہے double derivative بھی zero کے اکول آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ neither maxima nor minima نہ تو آپ کے پاس جانے وہ neither maxima nor minima وہاں پہ آپ کے پاس leader maxima nor maxima آ رہا ہے تو پھر جانے وہ آپ کے پاس وہاں پہ وہ point کیا کہہ لہتا ہے جی basically آپ کے پاس that point is called یہ جو چیز تھی میں سٹارڈ میں آپ کو بتائی ہے کہ یہ بھی ہم discuss کریں گے that point is called stationary point دیکھیں ہم نے جانا وہ کافی چیز میں سیکھ رہے ہیں local maxima local minima critical point maxima minima absolute minima and پہ ہم نے جانا وہ اس کے بعد ہم نے سکھا جی stationary point اب stationary point کے حالے سے میں نے complete lecture upload کیا ہوا ہے میں آپ کو link دے دوں گا نیچے description میں یہاں پہ آئی بٹن بھی جا کے آپ کو check کر سکتے ہیں visit کر سکتے ہیں کہ stationary point basically کیا ہوتا آپ لوگ اس کو سمجھے جا سکتے ہیں اس لیکچر کو لازمی دیکھیں اب یہ بیسک کیزاتی جہاں ہم اس میں discuss کی ہیں اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کے بعد جانب ایک example کو یہاں پہ لے کے question کو لے کے problem کو لے کے solve کرتا ہوں اس کا first derivative لیں گے اس کا second derivative لیں گے points نکالیں گے پھر ہم لوگ جانب اس کی جانب وہ چیک کریں گے کہ کہاں پہ ہمارے پاس maximum point کس point پہ ہم maximum ملتا ہے کس point پہ ہمیں minima ملتا تھا کہ آپ پر اچھا ڈیابیٹی کلیر ہو جائے اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیوے پتہ کریں تو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کیا کریں اپنے فیمزے فیملے کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اگر آپ کو کہیں سے کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتی آہیں ایڈیٹر نوٹس بھائی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ انسٹاکرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کا link ملے گا نیچہ آپ کو description میں اگر آپ ہمارا وارسپ گروپ جائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو contact کر سکتے ہیں اس کا انسٹاکرام پہ ہی آپ رابطہ کریں تو ہم آپ کو وارسپ گروپ کے حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں گے نیکس آخر میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اگزیمپل کی اس میں ہم لوگ میکسیما اور مینیمہ فائنڈ کر رکھے آپ کو بتاتے ہیں تو چلنگی بات کرتے ہیں ہم لوگ جانوے کے اگزیمپل کو لے کے چیک کرتے ہیں سالو کرتے ہیں کہتا ہے جی فنکشن ایف آف ایکس بچہ ایکس کی پاور 3 مائنس 18 ایکس کے پلس 96x یہ اس نے آپ کو جانوے کے اگزیمپل دیو اس کی اندر کہتا ہے یہ آپ لوگ میکسیما اور مینیمہ فائنڈ کریں تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کو چاہیے کریٹیکل پوائنٹس ہم لوگ کریٹیکل پوائنٹس کیسے نکالتے ہیں ہم لوگ اس کا لے یہ فرس ڈیریبیٹیو تو اس کا جانوے کو اگر ہم لوگ فرس ڈیریبیٹیو لیتے ہیں پرائیم آف ایکس تو یہ ہمارے پاس بنے گا جی 3x سکر مائنس 18 کو آپ لوگ 2 سے ملی پر یہاں پر لگے ہیں پرائیٹیکٹ رول 2 جانوے 18 ملی پرائی ہوگا جی 36x پلاس یہاں پر بنے گا جی ایکس کا ڈیریبیٹی 1 تو 96 بچے گا اب یہاں پر میں نے پرائیٹیکٹ رول یوز کیا یہاں پر میں نے پرائیٹیکٹ کیا اب پرائیٹیکٹ رول کیا ہوتا ہے کوشنٹ رول کیا ہوتا ہے اللہ پیٹر رول کیا ہوتا ہے چینڈ رول کیا ہوتا ہے یہ سارے کسی رول میں نے اپلوڈ کی ہوئے اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی ملے گا نیچے آپ کو ڈیسکرپشن میں اور یہاں پہ آئی بٹن بھی جا کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں وزیت کر سکتے ہیں ڈیریبیٹیو کے اندر ہم نے جنب چاپنامہ 3 میں ڈسکس کیا بری ڈیٹیل کے ساتھ یہ تھا ہمارے پاس بیسی کری فرس جیریبیٹی اب ہم کیسے نکالاتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس کا فرس ڈیریبیٹی جنب کو زیرو کی کوئر رکھیں تو ہمارے پاس وہ تجی کریٹیکل پوائنٹ تو اس جو فرس جیریبیٹی ہم نے نکال اس کو زیرو کی کوئر رکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بننے جارہا 3x کے مائنس 36x پلاس 96 اس کو رکھیں گے 0 کے اقل اب یہاں سے اگر آپ لوگ گوھر سے دیکھیں کہ آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہاں پہ 3 مہرے پاس آتا ہے common یہ بننے گا x کے مائنس 12x پلاس 32 which is equal to 0 اب 3 جا کے جانب یہ بھی 0 بن جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا رہ جائے گا x کے مائنس 12x پلاس 32 which is equal to 0 اب یہاں پہ آپ کو اس کی پیرنگ کا سکتے ہیں جوڑے بنا سکتے ہیں یہ بننے گا x کے مائنس 8x مائنس 4x پلاس 32 which is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس جانب اس کو ہم نے توڑا 12x کو مائنس 8x میں اور مائنس 4x میں ہم نے اس کو اس کے پیرز بنائے تو یہاں سے ہمارے پاس یہ چیز ہے ہمارے پاس یہ چیز ہے جہاں سے x کا عمل لیتوں ہی بننے گا x مائنس 8 مائنس 4 کا عمل لیتے بننے گا جی آپ کے پاس x مائنس 8 which is equal to 0 x مائنس 8 x مائنس 8 دونوں طرف کو جودہ کامل لے لیں x مائنس 8 باقی ہمارے پاس کیا بچا x مائنس 4 which is equal to 0 اب x مائنس 8 بھی 0 کی ایک وال ہے ہمارے پاس x مائنس 4 بھی 0 کی ایک وال ہے یہ ہمارے پاس 9 10 6 7 والی چیزیں ہیں یہاں پہ آ رہی ہیں تو x کی value ہمارے پاس یہاں پہ آ رہی ہے جی 8 x کی value یہاں پہ آ رہی ہے جی ماں رہ پاس 4 اب یہ ہے جی ماں رہ پاس basically دو critical points اب ہاں ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس میں کس point کے اوپر جانب وہ function کی value maximum کس میں minimum ہے تو کیسے چیک کریں گے پہلے ہم لوگ اس point کو لے کے اس کے double derivative میں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اس کا ہم لوگ double derivative لیتے ہیں تو پہلے function کا اس function جو ہم نے first derivative نہیں کہا اللہ وہ کون ساتھ ہمارے پاس وہ تھا ہمارے پاس یہ first derivative تھا اب یہاں میں ہم نے اس کا second derivative second derivative لیں جی f double prime of x which is equal to یہ بنے گا جی 3 کو 2 سے کیا 6 x minus 36 یہ جی آپ کو اس کا double derivative اب ہم پہلے x is equal 8 پہ چیک کرتے ہیں تو یہ بنے گا f double prime of 8 which is equal to 6 into 8 8 minus 36 f double prime of 8 which is equal to 48 minus 36 f double prime of 8 which is equal to تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا جی 10 یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ 10 آ جائے گا so 12 آ جائے گا یہاں پہ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس 12 جانا وہ basically greater than 0 ہے اب میں نے بولا تھا کہ جب greater than 0 آ جائے double derivative لیں اس greater than 0 آ جائے تو آپ نے کیا ہے کہ nے جی add this point add 8 پہ add this point and the function is the value of function the value of function is maximum greater than 0 minimum okay یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ لوگ اس کا double derivative لیں اس پائنڈ کے اوپر تو وہ آج ہے greater than 0 تو وہاں پہ جانا وہ اس کی جانا وہ ہمارے پاس minimum value ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس minimum value ہوتی ہے اب ہم لوگ جائیں اسی کے اندر four put کریں گے four put کر کے چیک کرتے ہیں اس کے double derivative کے اندر تو ہمارے پاس دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا بنتا ہے f double prime 4 which is equal to 24 minus 36 f double prime 4 which is equal to یہ ہمارے پاس کیا بنے گا جی 34 minus 12 تو minus 12 less than 0 جب ہم لیس دن 0 آجے تو وہاں پہ ہمارے پاس کو تحجیم maximum یہ تحجیم ہمارے پاس basicly final answer is problem کو ہم نے بڑی ہی details اور بڑے ہی مختصر انداز میں بڑے ہی اچھے انداز میں ہم نے اس کو solve کی آپ کو بتایا کہ کیسے maximum minimum نکالتے ہیں تو آپ کو first points لے کر end تاک آپ کا ایک second بھی ضائع نہیں ہوگا ہوگا اگر آپ کو ایک point بھی اچھا لکھا کر اس طرح کے لیکچر میں آپ کو لیے لے کہ آتا رہوں گا اچھے اچھے لیکچر آپ کو لیے لے کہ آتا رہوں گا تو آپ نے جڑے رہیے اس لیکچر کا اس چینل کا حصہ بنے کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اپنا بھی کھار رکھ اس چینل کا بھی کھار رکھیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک لئے اللہ حافظ